اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں لائبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیبو کچن یوٹیوب آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویلویٹ کیک جو چیزیں ہمیں چاہیے میدہ لیا ہے دیڑھ کپ آئسنگ شگر لیا ہے دیڑھ کپ آئل لیا ہے ایک کپ ملک ون تھرڈ کپ اور چار عدد انڈے لیے ہیں یہاں پر اور ساتھ میں لیا ہے ریڈ کلر جو میں اس میں یوز کروں گے اور یہاں پر لیا ہے بیکنگ پاوڈر ونیلہ ایسنس تو چلے اب ہم اس رسبی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں چار عدد انڈے ڈالیں گے اس کو ہم تقیباً فائف منٹ کے لیے سلو سپیٹ پہ ہم اس کو بیٹ کریں گے ابھی ہم نے تقیباً دو منٹ اس کو چلا چکے ہیں یہ دیکھیں اس کو کافی حد تک جو نے اس میں فلتی جھاکسی بن گئی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ساتھ میں آئسنگ شگر توگا 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 سا کر کے آئسنگ شگر ایٹ کرتے جائیں گے اور چلاتے جائیں گے اب ساتھ میں باقی کا آئسنگ شگر بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے تاکہ مشین چلانے سے پہلے توہ سا ہم اس کو مکس کریں گے سپیچولر کی مدد سے ورنہ پر اس میں سے اڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے ہمارے آئسنگ شگر جب ہم اس کو جنہ ہینڈ بلینڈر مشین سے جو ہے نا اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ دو منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے اس میں ریزورد ہو جائیں آج اصل میں یہ کیک جو ہے میری بھانجی بنا گئی ہے مجھے دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ شوق ہو گئی اس کا فیسی جیزے آج یہ کیک بنانے جا گئی ہے تو آپ لوگ سب اس کو سپورٹ کریں اس کے حمد کو برائیں اور اس لئے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے دیکھیں اس میں آئسین شوگر بہت اچھے چیز میں ایڈ ہو گئی ہے اب ہم اس میں آئسا آئسا آئل کو شامل کر دیکھیں اس میں آئل شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لئے مزید بیٹ کریں اس میں آئل شوگر اور انڈے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم اس میں ملائیں گے ریٹ کلر جو ہماری پاس ہے ملائیں گے ملائیں گے ملائیں گے ایک سکنڈ کے لئے مکس کریں بیٹر سے اس کیاงی ملائیں گے چیارہ کلرmn ہا ہے ابงائے مچین مکس Mini سٹوک czasu کریں گے اس میں میدہ ملائیں گے میدہ میں آئند ہیارا مبلاء ملائیں گے کلنے ماہر کریں گے ملائیں گے به ملائیں گے ملائیں گے الفچوں سے غلط کریں szp مکس ہو جائیں جو رسا اور مزید بچا ہوا ہے وہ بھی ایٹ کریں گے میں دیکھو یہ سب اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ اس کو کلوک وائس چلا کے بیچ میں سے کٹ مارنا ہے کیونکہ بیسک طریقہ یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو مشین سے چلاتے ہیں مشین سے زیادہ اگر آپ ہاتھ سے کریں گے تو یہ زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ ہمارے بیٹر تو رسل سخت ہو گیا ہے اب ہم اس میں تو رسل ملک شامل کریں گے جو کے روم ٹیمپریچر پہ ہیں ان کا کیک بنے گا تقریباً آٹ بائی آٹ انچ کے سانچے میں میں اس کو ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے مولڈ میں شف کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم ڈیپ کریں گے اور اس کو ڈیٹی ڈگری سلسیس پہ جو ہے اس کو تقریباً پچیس سے تیس منٹ رکھیں گے شاید چالیس منٹ بھی لگ سکتا ہے اس کو پکنے میں تو میں گیس کے آون میں رکھنے جا رہے ہیں اس کو ڈیٹی ڈگری ون ٹوئنٹی سلسیس پہ رکھ کے میں اس کو تقریباً فورٹی منٹس کے لئے رکھ دوں گے تو ملتے ہیں فورٹی منٹس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو آون میں رکھ دیا ہے گے اس کے آون میں تو تقریباً اس کو چالیس منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے ملیں گے چالیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ویلویٹ کیک تا جو اسپنج ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ بھی بہت زیادہ گرب نہیں ہے یہ تو ایسا تھنڈا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو نکال کے اور اس کی آئسنگ بھی کرنا بتاؤں گے تو جب تک اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر ملتی ہے تو ریڈی کے بعد ہم نے لی ہے ہنڈریٹ ایمل جو ہے ویپنگ ویپ کرنے لی ہے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے کیونکہ کیک کے فروسٹنگ بنانی ہے ہمیں تو پہلے سلو فلیم کرنا اس کو میڈیم کریں گے ہم اس کو پانچ میٹے کریں گے اس کو بیس کریں گے اسی سوی پہ یہ دیکھیں ہماری کیم تکیباً بن چیتی ہے پھر کنے چھو گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایک دیکھ سال جیسے ریزر آگئے ہیں ہماری کیم بلکل ریڈی ہو گئی ہے ہم اس کی آئچین کرتے ہیں کیک سے اب ہم نے کیک کو بیچ میں سے دو کر دیئے تھے اب ہم اس کے اوپر شیرے کا پانی لگائیں گے جو ہم نے بنائی تھی ایک کپ پانی میں آدھا کپ چینی گول کے اچھے سے اس کا شیرہ بنایا تھا تو اب ہم اس کو اچھے سے گیلا کریں گے بھش کی مدد سے چاروں پونوں پہ ہم اچھے سے اس کو گیلا کر کے لگائیں گے تو اب ہم اس کے بیچ میں تو گسر کریم لگائیں گے اوپر کر کے لگائیے اب ہم اس کے دوسری لیئر اس کے اوپر کریں گے اچھے سے سیٹ کریں گے یہ جب ہم نے دوسری لیئر اس کے پر لگائی ہے اس کو بھی ہم شیرے سے اچھے سے گیلا کریں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ آ جائے اس میں سوفٹ آ جائے اور کانے میں بھی اتنی ہی مزی کی لگائیں تو اس وجہ اس کو مچی سے ابھی گیلا کر دیتے ہیں جب مچی سے لگانے میں تو بسا ایزی ہو جاتا ہے اب اس کو بھش کے مدد سے بھی لگا سکتی ہیں تو اب ہم اس کی سیکنڈ لیئر کے بھی فروسٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کیک کے آئسنگ بہت اچھے سے کر دیا ہے اب ہم اس کی جو ٹاپنگ کریں گے وہ اسی کیک سے ہی کریں گے اور یہ بہت بہت خوبصورت لگے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح پس ہے اس کی سائٹ پہ ہم کیک لگائیں گے یہ دیکھیں ہماری ویلویٹ کیک بلکل ریڈی ہو گئی ہے ہماری ویڈیو بہت پسند آئی گی جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کرنا مت بولیے گا تو انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ پیس موسیقی موسیقی